سب کہاں آج کمی رہ گئی چھے بالز پہلے ایک اور پہلے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا جب تک یہ آخری پانچ اورز کا کھیل باقی تھا تیس بالوں پر ساٹھ رنڈ سائیے تھے اس میں شاہین آفریدی کا بھی اور تھا حارس رعوف کے بھی اور سے لیکن حسن علی کے بارے میں شروع سے بات ہو رہی تھی پہلے ان کی بالنگ کے بارے میں پھر آج ان کی فیلنگ بھی تھوڑی ٹیم کے لیے بھاری پڑ گئی تو جو گروپ میچز ہوئے تھے کیا ہم نے کہیں کوئی غلطی کی اس میں اپنی بینچ سٹینڈ کو چیک کر لینا چاہیے تھا وہ چیک نہیں کی سیم ٹیم کے ساتھ گئے اور پھر اس کی قیمت آج اٹھانی پڑی کیا کہیں گے ماریزا دیکھیں میں شمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ انیلیسس کریں سارے میچز کا تو جو کمجوری تھی پاکستان کی وہ پاور پلے میں بیٹنگ میں تھی پاور پلے میں بیٹنگ میں جب دو فیلٹر سارٹوں کے باہر ہوتے ہیں تو اہم اکٹیڈیٹ یا نیزرینڈ اس کا فائدہ ہوتا ہے ہمارے پلے میں پاور پلے میں بہت کم رن کرتے ہیں تو جو فاندیشن پلے ہونی ہوتی ہے پیلٹ چھے اور اہرین وہ نہیں ہوتی یہ ایک پلے ہوتی ہے کمجوری کا ایریا ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا دوسرا آج جا آپ نے پیللیگ کے چکر کی چچ اور چچ پر ہوتے ہی رہتے ہیں حسن علی نے جو کچھ اور اس کے بعد 3 چھتے لگے اور مچ بلکل تران ہو گیا اور حسن علی نے آج 44 رنز بھی دیئے 44 رنز 4 رنز میں دینا کافی ایسپنسی ہے بلکل تو یہ ایک این ایڈر بھی کے لیے اگر آپ توڑ دیں اور رن اوپس بڑے چھوڑے آج ملکل 3-4 دفعہ تو رن اوپس پاکستان نے چھوڑے کئی ایسی ڈیریک ہٹس ہیں جو ظاہرہ وکٹ پر نہیں لگی لیکن پاور پلے کا آپ نے باری صاحب ذکر کیا تو پاور پلے میں ظاہرہ رزوان اور بابر آزم کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی وکٹے نہ گریں بغیر وکٹ کے ہمیں ایک سٹینڈ حاصل کر لیں دس اور بعد جب 71 رنگ پر بابر آزم آؤٹ ہوئے تو 71 رنگ اس وقت سات اور کے حساب سمت صحیح چل رہے تھے پاور پلے میں بھی پچاس کے قریب رنز آج پاکستان نے کیے ساترہ بولوں پر میڈ نے رنگ کیے پر میڈ نے رنگ کیے ساترہ بولوں پر سورنس نے بھی رنگ کیے چالیس کم بولوں پر تو آپ جیادہ بول پر استعمال کریں گے اور رنگ کم کریں گے تو پھر ٹی ٹویٹی میں مشکل ہو جاتا ہے تو آپ پاور پلے میں آپ کو رنگ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا آپ کو فیلڈنگ میں اور میرے سرے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے ٹیرے فیلڈنگ کے لیپسس پر تو آتے ہیں زیادہ آگے چل کر بات کرتے ہیں لیکن حرون صاحب اس کے بعد دس اوورز میں جس طرح پاکستان نے آخری پانچ اور میں ایک سو پانچ رنز کیے ایک سو چھیکتر کا ٹوٹل فخر زمان نے تیز بولوں پر پچپن رنز بنائے تو رنز تو شاید کم نہیں تھے اس پچ پر اس ماحول میں ان کنڈیشنز میں ایک سو چھیکتر رنز تو ایک اچھا ٹارگٹ تھا دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف آپ دیکھیں کہ ایک ایک اوورز اگر میں آپ کو آسٹریلیا جب بولنگ کر رہا تھا اس کے انیس اوور میں لے کے جاتا ہوں تو صرف دو رنز بنے اور اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایٹین پوائنٹ فائیوورز میں رنز اچھیو کر لیے جب بھی آپ کی اچھی بیٹنگ پچھوتی ہے نا تو آپ اس کو میک اپ کر لیتے ہیں اگر فور انسٹنس آپ کے اگر شروع میں اگر شروع میں وکٹ کرتی ہیں حالانکہ پاکستان کی وکٹ نہیں کری تھی راؤنڈ باؤٹ انہوں نے پچاس کے لگ بک رنز کر لیے تھے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا کی ٹیم کا تو پہلے اور میں ہی وکٹ لے لی تھی پاکستان نے انہوں نے اس کے باوجود پچاس رن کے قریب جو ہے وہ مچل مارش نے اور وارنر نے پارٹنرشپ کی اور اس کو وہ لے گئے تو کرکٹ میں یہی تھا کہ جہاں جہاں آپ کی پاورفل ہٹرز اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو جتنا بھی آسکنگ ریٹ ہوگا اس کو لے جاتے ہیں تو آخر کے پانچ اوورز میں آخر کے سات اوورز میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ رنز کے بھی حدف جو پچز ہیں یو اے میں وہ بہت زیادہ سوٹیبل تھیں ارلی سٹیجز پہ جب ٹالز جیتنے والے وہ تھوڑی ہیلپ ملتی تھی باولنگ کے لیے لیکن جو جو اگر وہ وکٹ سیف کر کے آگے جا کے جب ہٹے مارتے تھے تو رنز ان کے بننے شروع ہو جاتے تھے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جب دو اچھی ٹیمیں آپس میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہے نا تو پھر مارجن آف ایرٹ بہت کم ہوتا ہے پرابلی وہ پاکستان نے آج فیلڈنگ میں تھوڑا زیادہ کمی دکھا دی جیسے کہ بھی وسیم باری صاحب ذکر کر رہے تھے دوسری طرف اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آسٹریلیا نے بھی تو بہت مس کیا رن آؤٹس انہوں نے چھوڑے اگر رزوان کا کیچ پہلے یا دوسرے اور میں جب میکسفل بولنگ کرنے آیا تھے بہت زبدیس ٹرائے کیا انہوں نے وارڈنر نے چھوڑے تھے وارڈنر اور گینن کے ہاتھ سے لگ کے نکل گیا اس کے پر بہت ہی فلیٹ کیچ سکویلک کے طرف گیا تھا اور اس کے لئے بہت زبدیس ٹرائے کی تھی لیکن وہ بھی کیچ نہیں کر سکے زمپا نے وہ ٹرائے کیا بہت زبدیس ٹرائے کیا تھے لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کرکٹ ایک بہت ہی آلہ میار کی دیکھی گئی دونوں ٹیموں نے بڑے بھرپور انداز میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ایٹی میٹلی ایک ٹیم نے تو ہار نہیں تھا اور آج کا دن پرابلی پارستان کے لئے اس کے بعد پر سٹیون سمیت نے بھی لونگ آف پر ایک کیچ گرایا جن پلیئرز پر ہم ریلائی کر رہے تھے یعنی بابر آزم رزوان فخر پر اب تک ریلائیس نہیں کر رہے تھے فخر نے کوئی بڑی اننگز نہیں کھیلی تھی لیکن انہوں نے بھی پرفارم کر دیا وہی اس بیٹنگ لائن اپ میں اب تک ویک لنگ تھے بابر نے فخر اپنے ٹاپ تھری نے ہمارے پرفارم کر دیا تو پھر میڈل آرڈر پر تو ایسی کوئی خاص ذمہ داری تھی نہیں ایک بار پھر بات نہیں آ رہی کہ رنز تو ہمارے پورے تھے لیکن یہ جو فیلڈنگ لیپسز تھے اور ہماری کچھ بولنگ چینجز جو شاید کپتان نے اپنے آپشنز کو نہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا تو وہ پھر ہماری اس شکست کی وجہ بنے میں ایک چیز ضرور یہاں کہوں گا کیونکہ میرے اپنے نزدیک اماد کا چوتھا اور نہ کرنا وہ ایک میں ڈائسی سمجھتا ہوں کیونکہ اماد ایسے بولر ہیں جن کے پر آپ آسانی کے ذاتھ ہٹے نہیں مار سکتے اس کا آم بال بہت ڈیسپٹیو ہے اور خاص طور پر رائٹ ہینڈڈ بیٹسپن کے لیے اگر آپ کو ارلی اننگز لے کے جاتا ہوں سٹوئنس کی میں تو سٹوئنس اس کو اتنا اچھا نہیں کھیل رہے تھے یعنی وہ کوشش کرتے تھے اس کو آف سائٹ پر مارنے کی گیند ان کے انر ایچ پر لگ کے آن سائٹ پر چلی جاتی تھی تو پرابلی وہاں اگر میں فیل کرتا ہوں جیئے ایسی سیچوئیشن آ رہی تھی اماد وسیم کا استعمال ہو سکتا تھا لیکن میں پھر کہوں گا کہ حسن علی کے پوائنٹ ایویسے ہم سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے رنز دے دی ہے اور یہ اس کی وجہ سے میچ ہار گئے لیکن آپ کا وہی حسن علی میچ وینر بھی ہے جو حسن علی اور حارس رہو کی خاص بات ہے ان کی وہ سلور جو پیس آف کرتے ہیں سلور ڈیلیوری ہے جو گرپ کرتا ہے پچھ کے اوپر اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج کافی جگہ پہ انہوں نے ان کو تنگ بھی کیا گین رکھ کے آیا صحیح طرح ہٹ نہیں لگ سکی شروع میں آکے جو ویڈ تھے وہ بھی بہت زیادہ اتنے پور اعتماد نہیں تھے لیکن آئی ٹھنک جب آپ کی ویڈنگ بیٹ چلنے لگ جائے آپ کا تھوڑا سا وقت وہاں گزر جائے تو جب بال آپ کو نظر آنے لگ جیا اور ایسی پچھ ہو تو آئی ٹھنک جتنا بڑا ٹارگٹ ہو آپ اس کو اچھی پر سکتے ہیں تو باری زب ظاہر ہے آسٹریلین تو ویسے بھی پیس کو پسند کرتے ہیں کہ بیٹ پر بال آیا باؤنس اچھا ہو پیسی بالزوم ایماد وسیم کا وہ ایک آور اور ایماد وسیم نے آج دوسرا بیسٹ اکانومی ریٹ تھا پاکستان کے سارے بالرز میں پیس بولرز کو جیدہ اچھا کیسے ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے اور ایسی پر باؤنس اچھا کیسے ہیں اور پیس ہوتی ہے اور پر بار آتی ہے کہ آپ نے دیکھا شہر آپ نے چار بکٹے لی سلو بولرز کو بہتشاہ نہیں کھیل رہے تھے سلو بولرز کا روڈ ہے سلو بولرز کا روڈ ہے بہت اپورٹن روڈ ہے میٹلو بولرز میں اس کو پورا فول ایدوانٹج لینا چاہیے اور اگر ایدوانٹج نہیں لیں کہ لیتے تو پیر پار بولرز کو رغانا پڑتا ہے اور پر بولرز پر رن جا رہا ہے آپ ایرنگ ویڈ کی دیکھیں تو سترہ بولوں پر رن جیئے سترہ بولوں پر میچ ویڈنگ میچ ویڈنگ ایرنگ دیکھیں اور اس کے طرح میچ جیتنا اور بھائی صاحب جیسے جیسے ہم عمانت کی بات کر رہے ہیں اسی طرح محمد حفیظ تو بڑے سپیشلس ہیں لیفٹ ہینڈرز کے خلاف اور ویڈ بھی ظاہرے لیفٹ ہینڈر ہی ہیں جیسے وقت ویڈ آئیتے ہیں اگر اس وقت ایک آور حفیظ کو دے کر تھوڑا چانس لیا جاتا تو ایک ایک چانس تھا کہ شاید ویڈ اس وقت آؤٹ بھی ہو سکتے تھے وہ پاکستان کی پاس اب اس کو استعمال کرنا ہے جیسے جو اندر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے لیکن اوٹسٹینڈیننگ انیس دلائر اوٹسٹوننس بالکل روزاری جب سیٹ ہو گئے بالل بیٹ پر آنے لگا باللرز کے پیس کی سمجھ آگئی تو اس کے بعد اوٹسٹینڈیننگ تھی اوٹسٹینڈیننگ انیس میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اوٹسٹینڈی پڑی اگر ڈیو پڑتی ہے تو بالل ملدے پر ایسر آتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ٹورنمنٹ میں چاوٹس نیرکل کپسان نے پہلے بولنگ کی ڈرائی بولز اور بیٹنگ کی ڈیو پڑتی ہے سیکنڈیننگ میں بیٹنگ آسان ہو جاتی ہے اور بولنگ مشکل ہو جاتی ہے صحیح تو ظاہرہ بولنگ آپشن کو استعمال کرنے سے زیرہ تھوڑا کترائے بابر آزم اور کنونشنل ریکرکٹ کھیلی تو حارم صاحب کل ہم نے دیکھا تھا گلین فلپس جو وکٹ کیپر ہے نیوزیلینڈ کے پارٹ ٹائم بولنگ کرتے ہیں لیکن کل کین ویلیم سن نے کیونکہ وہ وکٹ سپینرز کو ہلپ کر رہی تھی تو انہوں نے ان سے ایک اور کروایا ہم یہ کیوں اپنی میٹس کو نہیں توڑتے کہ شویب ملک اگر چار پانچ سال سے بولنگ نہیں کر رہے تو ہمیں شویب ملک کو ٹرائی نہیں کرنا حفیظ نے ایک اور میں اگر تیرہ رن دے دیے تو اس کے بعد لیفٹ ہینڈرز آ بھی رہے تو ہم نے حفیظ کو دوبارہ نہیں استعمال کیا اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس طرح کے اگریسیف ڈیسیجنز کیوں نہیں لیتے ہمارے کیپٹن دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کسی بھی کیپٹن کے لیے اتنا زیادہ یہ مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے پاس بولنگ اپشنز زیادہ ہوں یعنی آپ جیسے کہ ابھی وسیم باری نے بتایا کہ سات ہمارے پاس بولرز تھے جس میں دو آپ کے پاس آف سپنر تھے آپ کا پاس ایک لیفٹ ٹارم سپنر تھا ایک رائی ٹارم لیکسپنر اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حفیظ جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن کو بہت مشکلات میں ڈالتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ شروع میں وارنر نے ٹھیک ہے ان کو ایک ریورس سویپ مار دیا اور یہ بالکل صحیح کہا ہے وسیم باری صاحب نے کہ جب بال تیز کریں گے تو آپ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے تو سپنر کو آپ کو بنا کے مارنا پڑتا ہے کیونکہ اگر سپنر اپنی فلائٹ کو اپنی پیس کو ویری کرتا رہتا ہے تو بیٹسمن کو ہر دوسری بال کے اوپر آکے اپنے آپ کو ایڈجس کرنا پڑتا ہے سپنر کو کھیلنے کے لیے اگر میں آپ کو پاکستان کیننگ میں بھی لے جاؤں تو آپ دیکھیں کہ جب زیمپا بالنگ کر رہے تھے تو کتنا آسان نہیں تھا ہٹے مارنا ہوں نے اور جیسے ہی فاز بولرز آئے حالانکہ سٹارک سے زیادہ تیز بالر کون ہے اور جو ڈیتھ ہولز میں بہت اچھی بالنگ کرتا ہے جس طریقے سے فخر زمان نے اس کو آج ہٹے ماری ہیں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہیزل بولن کا سب سے کامیاب بولر تھا اس کو بھی بہت زیادہ ہٹے پڑی اور اس کے بعد جو ان کا نون ریگولر بولر میکسول نے جتنے بھی اور کیا وہ مشکل میں ڈالا ہمارے بیکسمنٹ کو سو میرے اپنے نزدیک یہاں کپتانی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سپینرز کا استعمال ہوتا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں سات بولیں باقی تھیں یہ کہہ دینا کہ اگر وہ حفیظ کر لیتے یا اماد کر لیتے تو چلو ایک اور کرتے چھے بولیں نکل جاتے پھر بھی اب ایک بول پہلے ماہ چھاڑ جاتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے